جن لوگوں نے کشمیر کو شروع سے دیکھا ہے سمجھا ہے اور کشمیر کو کور کیا ہے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا لال چوک میں آج بھی خوف ہے؟ کیا کشمیر میں آج بھی پتھر چل رہے ہیں؟ کیا کشمیر کی سڑکوں پر آج بھی سوریست ہونے کے بعد اگھوشت کرفیو لگ جاتا ہے؟ اگر ان سوالوں کے جواب نامیں ہیں تو یہ بھی چناب کے بہت بڑے مدد ہیں ویسے تو جن لوگ کشمیر میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس مل کر چناب لٹ رہے ہیں لیکن راہل گاندی نے جس رامبن میں آج پہلی ریلی کی وہاں دونوں پارٹیوں کے بیچ دوستانہ سنگھرش ہے یعنی دونوں پارٹیاں چناب لٹ رہی ہیں کانگریس سے گڑبندن کے بعد نیشنل کانفرنس کے نیتا بھی پورے جوش میں ہیں جس دن راہل گاندی نے جن لوگ کشمیر میں چناب پچار شروع کیا اسی دن ان کے پارٹنوں اور نیشنل کانفرنس نیتا عمر عبداللہ نے گاندر بلویدھان سبا سیٹ سے پرچا بھرا عمر عبداللہ نے نامانکن کے بعد کہا کہ بی جے پی یہاں نردلیوں امیدواروں کے سہارے شڑینتر کر رہی ہے عمر عبداللہ توپی اتار کر جنتا سے ووٹ کی اپیل کرتے نظر آئے اس بیچ راہل گاندی کے چناب پچار ام بھیان کے ساتھ گھاٹی کی فضا میں راجنیتک بیانبازی کی ہوا تیز ہو گئی میں نے پہلی دوا دیکھا ہے کہ ایک ریاست کو یونین ٹیریٹری بڑھاتے ہوئے اس کو بدلانا ہے اس کو فل سے سٹیٹ ہوڑانا ہے لیکن کہتے ہیں یہ الائنس ایشی کی مجبوری ہے مجبوری نہیں ہے ضرورت ہے ہم نے سب کو لیکھا چل لہا ہے موسیقی 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 موسیقی